سپر جیتان لانت بر بر لانت سپر جیتان لانت سپر جیتان بر 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ واللحمت الدائمت ولا عدائهم عدائلہ من يوم عداوتهم إلى يوم مقابلہ اما بات فقال اللہ تبارک و تعالیٰ في کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلو لا دخوا اللہ الناس بعضهم بباد لا حدمت سوامعو و بیعو و صلوات و مساجد یسکر فیہا اسم اللہ درود پڑھئے محمد و بیعو روزِ انہدامی منع مزارات و مقابرِ جنت البقی اور روزِ جنایت و قرآن آپ تمام مومنین و تمام مسلمین و تمام پیروانی قرآن و رسالت و امامت کو تازیت و تسلیت آسے آٹھ شمال تمام مسلمین کے لیے بہتی ناغوار اور طلق یادیں اپنے اندر رکھتا ہے یہ دن اس لیے کہ اس دن مدینہ منورہ میں جنت البقی میں جوحلہ اور احمق بظاہر مسلمانوں اور نامنہاد مسلمانوں کے ہاتھوں مزارات اقدر سے آئمائیں بقی مسمار ہوئے ہیں اور ان دنوں میں خصوصا تمام مسلمین بالعموم و پیروانی امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام بالخصوص 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 کئی حوالوں سے زیادہ سوگوار یا داغدار ہیں جن میں تازہ ترین جنایت و ظلم جو یزید اثر نے اور اس کی آل نے انجام دیا ہے وہ قرآن کو آگ لگانا ہے جس کی قبر ساری دنیا نے سنی ہے اگرچہ پاکستان کا میڈیا جو آسر حاضر کی یزیدیت کے تابع ہے اور ان کے کنٹرول میں ہے انہوں نے یہ واقعات صحیح طریقے سے قوم کے لئے یہ پیش نہیں کیے لیکن یہ تازہ ترین ظلم ہے جو چند دن پہلے یعنی گیارہ ستمبر کو پیش آیا امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ناپاک ترین موجودات نے پاک ترین کلام خدا کو آگ لگائی ہے ساری دنیا کے ساتھ اور اس لئے ابھی ہمارے لئے یہ ایام بہت ہی سوگ اور ازا کے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان گزرا ہے جس میں پاکستان میں مومنین دو بہت ہی ترخ اور افسوسناک واقعات سے دو چار ہوئے ہیں ایک اکیس رمضان اور مبارک کا واقعہ شہادت امیر المومنین ازادارانی امیر المومنین کو بے دردی سے شہید کیا گیا جس میں چالیس کے قریب جانے جام شہادت موش کیا اور اس سے کئی گناہ زیادہ تعداد جو مجروع ہوئے اور ابھی تک اسپطالوں میں خدا وان تبارک وطالہ ان زخمی اور مجروعین کو جلدہ شفایت اتخار اور دوسرا واقعہ جو اس سے بھی زیادہ تعداد تھا وہ کوئٹہ میں جمعت جو روز قدس ہے امام قمیدی رضوان اللہ تعالیٰ ہدایت اور رہنمائی کے مطابق اس دن تمام مسلمین عالم جمع ہوں اکٹھے ہوں اور اپنی ندائے احتجاج صدا احتجاج غاسبین فلسطین و قابضین قدس کے خلاف ظاہر کریں کوئٹہ میں مومنین روزے کی حالت میں جوانوں نے یہ فریضہ اپنا دینی و مذہبی ادا کیا اور جو یزید اصر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور شعار اور نعرے لگا رہے تھے پیروان یزید نے و آل یزید و نسل یزید نے بہت بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا جس میں آپ نے سنا کہ تقریبا ستر پچہتر سے اوپر شہادتیں ہوئی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد زخمی ہوئی ہے میں درخواست کروں گا تمام اومنین سے کہ اپنے موبائل سیٹ آف کر لیں یا سائلنٹ موڈ پہ لگا لیں تاکہ مجلس کا تقدس خراب نہ ہو اور توجہ بھی اومنین کی نہ تقسیم ہو ادھر ادھر نہ ہو عزیزان شیعہ تاریخ بلکہ اسلام کی تاریخ ایسی ہی سغوار تاریخ ہے وہ ازادار تاریخ ہے یہاں تک جو سلسلہ پہنچا ہے تشیعہ کا تو خون کے دریاؤں سے گزر کر مکتب یہاں تک پہنچا ہے مذہب یہاں تک پہنچا ہے تشیعہ پھولوں کی سیج سے گزر کر یہاں تک نہیں آیا سخترین حوادیس اور تلخترین واقعات سے گزر کر آیا ہے یہ بات تو اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اطرت تاہرہ کے مزارات کو گران یا کلام پاک خدا کو جلائیں یا ازاداران امیر المومنین و سید الشہداء کو بموں سے شہید کریں اس بات میں کوئی شاک و شبہ نہیں ہے کہ نہ سلسلہ دین رکنے والا ہے اور نہ سلسلہ ازاداری رکنے والا ہے اگر رکنا ہوتا تو کربلا میں ہی رک جاتا کہ جب انہوں نے ظلم کے بنیاد رکھی وہیں پر رک جاتا لیکن کچھ وظائف و فرائض بنتے ہیں سب کے قوم کے اور مختلف طبقات کے اگر وہ فرائض انجام پائیں یہ واقعات کم بھی ہو سکتے ہیں ختم بھی ہو سکتے ہیں اور قیمتی جانے بچائی جا سکتی ہیں وہ فرائض جو آج کے اس زمانے میں جو بہت مشکل زمانہ ہے دینداروں کے لیے وہ خصوصا شیعہ کے لیے کئی گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں یہ بات آپ سب کے ذہن میں ہے کہ ہم ایک پیچیدہ زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دشوار زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں جب تک ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو نہیں سمجھیں گے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے پاکستان میں اس وقت کوئی چیز محفوظ نہیں نہ یہ کہ صرف شیعہ محفوظ نہیں بلکہ پاکستان میں سنی بھی محفوظ نہیں آپ گزشتہ دو سالوں میں ہونے والی پاکستان میں کاروائیوں کے اگر اعداد و شمار اکٹھے کریں تو اکثریت اہل سنت کی ہیں جو ان واقعات کا شکار ہوئے ہیں اور حدف قرار پائیں شیعہ کی تعداد کم ہے اہل سنت کے مقابلے میں اہل سنت کے نماز جمعہ اہل سنت کے نماز جنازہ اہل سنت کے نماز جماعت اور مختلف ان کے جلسے جلوس اور تقریبات کے اندر خودکش حملے یا دیگر طریقوں سے حملے ہوئے اور جن میں ابھی تک ہزاروں جانے ضائع ہو چکی ہیں اگرچہ یہ ظلم جنہوں نے بنیاد رکھی پاکستان میں اس ظلم کی آغاز میں انہوں نے تشیعوں کے خلاف یہ منحوس کا دم اٹھایا دہشتگردی کی بنیاد گالی دہشتگرد گروپ بنائی دہشتگردوں کی حمایت کی سرپرستی کی پرورش کی اور ان کو شیعہ کو اپنا شکار بنائی اور حدف بنائی لیکن ان کی یہ حماکت تھی کہ اگر درندہ بیڑیا کوئی پالے تو بیڑیا میں عقل نہیں ہوتی وہ ایک دن پالنے والے کو بھی کٹ لیتا ہے لہذا آپ نے دیکھا کہ خود جنہوں نے درندہ پالے ہیں آج خود ان کا حدف بنے ہوئے ہیں یہ قانون مقافات تاریخ ہے وہ قانون مقافات خدا ہے کہ جو ظلم کی بنیاد رکھے گا وہ خود بھی اسی ظلم کا شکار ہوگا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور سنت خدا ہے کچھ عرصے سے کچھ سالوں سے مسلسل اسلام کے مقدسات کی توہین اور حتاقی کا سلسلہ شروع ہے عالمی سطح پر بھی دیکھیں اور ملکی سطح پر بھی میں آپ کی خدمت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کو ایک گوشہ یا ایک نمونہ ایک چلق اس کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب آگاں ہوں کہ کیا ہو رہا ہم کیا کریں اس وقت عزیزان ایک جنگ ہے جو ہم پر ٹھونسی گئی ہے ہم جنگ کی حالت میں ہیں لیکن چونکہ وہ جنگ نہیں ہے جس میں جہازوں سے حملے کیے جائیں ٹینکوں سے حملے کیے جائیں گن گرج نہیں ہے اس کی لیکن بارود کی جنگ سے زیادہ سخت جنگ ہے اور زیادہ نقصان دے جنگ ہے اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ دنیا کی تاریخ کی چوتھی عظیم جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے اور جس کا حدف ہم بن رہے ہیں پہلا ٹارگٹ ہمیں بنایا جا رہا ہے یہ چوتھی جنگ عظیم ہیں دو جنگ عظیم آپ نے سنی ہوئی ہیں دو جنگ عظیم کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے آپ کے ذینوں میں ہے تیسری جنگ عظیم وہ یہ جس سرد جنگ کہا جاتا ہے جو مغرب اور مشرق کے درمیان تھی یعنی امپریالزم اور سوشلزم یا کیونیزم کے درمیان تھی روس جس کے نتیجے میں روس ٹوٹا سوویت ینیون ٹوٹا یہ تیسری جنگ عظیم تھی اور اس کے بعد چوتھی جنگ عظیم ہے جس کا نام انہوں نے خود تجویز کیا ہے تحذیبوں کی جنگ ادیان کی جنگ مذاہب کی جنگ افکار کی جنگ نظریات کی جنگ ہے تحذیبوں کا یہ تصادم اسلام کے خلاف اس وقت کی تمام شیطانی طاقتوں نے مل کر شروع کیا ہے حدف اس کا اسلام ہے اور خصوصاً اسلام کے اندر بھی مسلمانوں کے اندر بھی وہ گروہ اور طبقات کو حدف زیادہ بنایا جا رہا ہے جو اسلام کی تقویت کا باعث ہیں جن کے دوش پر اسلام قائم ہے اور برقرار باقی ہے ان طبقات کو زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے اس تحذیبوں کی جنگ کے اندر اور یہ قانون ہے اپنی جگہ پر کہ ہمیں نہ دین اجازت دیتا ہے نہ اقل اجازت دیتی ہے نہ کوئی اور قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں جنگ سے دوری اختیار کریں جنگ پسندیدہ چیز نہیں نہ دین پسند کرتا ہے نہ عقل پسند کرتی ہے نہ جنگ 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 ٹھوسی ہوئی جنگیں مسلط کی گئی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں اگر وہ نہ لڑے ان جنگوں میں حصہ نہ لیں وہ جنگیں پوری پوری نسل کو ختم کر دیتی ہیں صفایہ کر دیتی ہیں یعنی وہ قومیں اور وہ طبقات جن پر جنگ ٹھوس دی گئی ہو اور وہ جنگ سے جی چُرائیں پشت دکھائیں پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں وہ نسلیں مٹ جاتی ہیں ان کی بقا اسی میں ہوتی ہے کہ جو جنگ ان کی اوپر مسلط کی گئی ہے ٹھوسی گئی ہے اس جنگ کو لڑیں اور اس وقت تک وہ جنگ لڑتے رہیں جب تک جیت نہیں جاتے جب تک کامیاب نہیں ہو جاتے سیدو شہدان علیہ السلام پر جنگ ٹھوسی گئی سیدو شہدان نے وہ جنگ لڑی آخر تک لڑی علاقہ وہ جنگ کی شرائط و حالات نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ جنگ لڑی جنگ لڑنا پڑتی ہے بقول ایک شاعر کہ میں اگر اپنے معافظمیر کی ترجمانی اس شیر کے زبان سے کروں تو زیادہ فسیطہ رہو گی کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو جنگ ہی سہی ہم امن کے خواہ ہیں لیکن اگر ظلم بغیر جنگ کے نہیں رکھتا تو پھر جنگ ہی سہی ستم اگر جنگ کے بغیر نہیں رکھتا تو پھر جنگ ہی سہی ہر جنگ کے اپنے قوانین ہیں اور اپنے تقاضے ہیں تلوار کی جنگ تلواروں سے لڑی جاتی ہے بندوق کی جنگ بندوقوں سے لڑی جاتی ہے جہازوں کی جنگ جہازوں سے لڑی جاتی ہے اور ٹینکوں کی جنگ ٹینکوں سے لڑی جاتی ہے عزیزہ میڈیا کی جنگ بندوقوں سے نہیں لڑی جاتی ہے نظریات کی جنگ تلواروں سے نہیں لڑی جاتی یہ چوتھی جنگ جو تحذیبوں کی جنگ ہے اس میں اگرچہ قتل و غارت بھی ہو رہی ہے لیکن اصل رخ جنگ کا قتل و غارت نہیں ہے اصل رخ اس جنگ کا اسلام کو بدنام کرنا اسلام کو مسخ کرنا اسلامی تعلیمات کو پائمال کرنا اور اسلام سے انسانیت کو دور کرنا اور محروم کرنا ہے اس جنگ کے بانی اور اس جنگ کے مفکرین جنہوں نے یہ جنگ سوچی اور منصوبہ بنایا ہے منصوبہ سازوں نے اس جنگ کے لیے یہ پلان کیا ہے کہ اگر ہمیں پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے اس قبضے کے لیے ہمیں ایک جنگ کی ضرورت ہے اور وہ یہ جنگ ہے کہ نہ سیاسی جنگ کی ضرورت ہے نہ اقتصادی جنگ کی ضرورت ہے اور نہ فوجی اور اسکری جنگ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جنگیں بار بار لڑ چکے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں اسکری اور فوجی جنگیں لڑ چکے ہیں ناکام ہو چکے ہیں اقتصادی جنگیں لڑ چکے ہیں ناکام ہو چکے ہیں سیاسی جنگیں ہار چکے ہیں اس لیے ان کے تینک ٹینک نے ان کے منصوبہ بنانے والوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم غلط محاذ پر لڑتے رہے ہیں صدیوں سے لڑ رہے ہیں کئی سو سال سے لڑ رہے ہیں لیکن چونکہ محاذ غلط انتخاب کیا تھا اس لیے ان کا یہ نتیجہ یہ نکالا اپنی سوچ کہ چونکہ ہم غلط محاذ پر لڑتے رہے ہیں ہار گئے اب ہمیں صحیح اور اصلی محاذ کی ضرورت ہے اس محاذ پر جا کر ہم جنگ شروع کریں تاکہ کامیابی ہماری ہو اور اس دفعہ عزیزان تشخیص درست دیے انہوں نے اگر کسی قوم کے خلاف سیاسی جنگ جیت بھی لی جائے ضرور نہیں کہ وہ قوم مٹ جائے اگر کسی قوم کے خلاف فوجی جنگ جیت بھی لی جائے وہ قوم ضرور نہیں کہ مٹ جائے اگر کسی قوم کے خلاف اقتصادی جنگ جیت بھی لی جائے وہ قوم ضروری نہیں کہ مٹ جائے لیکن اگر کسی قوم کے خلاف نظریاتی جنگ جیت لی جائے اگر کسی قوم کے خلاف ایڈیالوجیکل جنگ جیت لی جائے اگر کسی قوم کے خلاف افقار کی و دین کی و تحظیم کی جنگ جیت لی جائے وہ قوم ختم ہو جاتی ہے پائیمال ہو جاتی ہے سوچ سمجھ کے اس جنگ کا انہوں نے آغاز کیا اس جنگ کے آغاز کے لیے جو احتمام کیا انہوں نے جو لشکر تشکیل دیا وہ بڑا ہے میں نے اس لیے اشارہ کیا آغاز میں کہ ہم ایک بہت پیچیدہ زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں بہت پیچیدہ زمانے میں ایسا پیچیدہ زمانہ جس نے ہمیں الجا دیا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم سے چھین لی ہے ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں مبتلا کر کے اور بڑے بڑے نقصان ہمارے کر رہا ہے ہمیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں ڈال دیا ہمیں لوڈ شیڈنگ کی مشکل میں ڈال دیا ہمیں مہنگائی کی مشکل میں ڈال دیا ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں ڈال کر ہمارے بڑے بڑے نقصان کر رہے ہیں یعنی اس کی مثال اگر میں دوں کہ اس وقت ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کھیت ہو اور اس کھیت میں کوئی فصل لگی ہوئی ہو اس فصل میں جانور چھوڑ دیں وہ جانور آپ کی فصل کھانا شروع کریں اور پھر اعلان کروا دیا جائے کہ آپ کے کھیت میں جانور داخل ہو گئے ہیں آپ گھر کے سارے افراد اٹھ کے جائیں جانور نکالنے کے لیے اور پیچھے آپ کا گھر جلا دیا جائے لوٹ دیا جائے تباہ کر دیا جائے یعنی آپ کو فصل بچانے میں لگا دیا وہاں بھی انہوں نہیں کروایا حملہ وہ جانور انہوں نہیں چھوڑے لیکن اس لیے چھوڑیں تاکہ آپ گھر خالی کر کے جائیں تاکہ آپ کے گھر کا صفایہ کر دیا جائے آپ جب کھیت بچا کے واپس آتے ہیں کھیت جانور کھا چکے ہوتے ہیں گھر جانوروں کے مالک لوٹ چکے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یہی ٹریجڈی ہے عزیزان اس وقت اس ملک کے اندر انہوں نے درندے وحشی جانور چھوڑے ہیں اور ان جانوروں میں ہمیں الجاہ کر ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے پاکستان کی کوئی چیز پاکستانیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے پاکستان کی کسی چیز پر پاکستان کا کنٹرول نہیں ہے نہ اس مٹی پر اور خاک پر پاکستان کا کنٹرول ہے نہ اس حکومت پر پاکستان کا کنٹرول ہے نہ اس قوم پر پاکستان کا کنٹرول ہے نہ اس کے اندر ہونے والے امور پر پاکستان کا کنٹرول ہے یہ سب کچھ انہوں نے لے لیا ہمیں چھوٹی چھوٹی مشکلات میں مبتلا کر کے اور چھوٹی چھوٹی مشکلات میں ڈال کر بہت ہی پیچیدہ منصوبہ بندی کے ساتھ یہ جنگ شروع ہوئی پیچیدہ منصوبہ بندی کا مقابلہ کرنے کے لیے پیچیدہ سٹرٹیجی کی ضرورت ہے پیچیدہ حکمت عملی کی ضرورت ہے سادہ لوہی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے چونکہ اب دشمن سادہ نہیں ہے جب بے وقوف دشمن ہوا کرتا تھا تو سادگی سے جواب دیا جا سکتا تھا لیکن جب دشمن چالا کہا شیطان اور شیطان کا بھی استاد آج کل آسانی سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا امام قمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پاکستانی قوم کے نام ملت پاکستان کے نام ایک پیغام تاریخی سادر فرمایا تھا شہید حسینی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے امام راہل نے ایک پیغام دیا تھا اس پیغام کے اندر بہت سارے نکات بیان فرمائی جن میں سے یہ نکتہ بھی تھا کہ ملت پاکستان کو اس وقت جو چیلنج درپیش ہیں جو مشکلات درپیش ہیں اور جو دشمن ان پر آ کر مسلط ہوا ہے اس قوم کو ان حالات کی پیچیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دشمن کی چالوں کی پیچیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اس وقت آج سے بیس سال پہلے کہ میں بات کر رہا ہوں آج سے بیس سال پہلے اس عظیم رہبر نے ملت پاکستان کو جگایا کہ آپ کے خلاف ہونے والی سازشیں اور آپ کے خلاف بننے والے منصوبے اتنی پیچیدہ ہیں کہ اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی اور آپ نے حالات نہ سمجھے تو حالات کی باغ دور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا ہے ایک ایسا ملک جس میں پاکستانی کے علاوہ سب محفوظ ہیں پاکستانیوں کے علاوہ سارے محفوظ ہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کبھی کوئی امبیسڈر یہاں مرا ہو کبھی کوئی سفیر یہاں مرا ہو کبھی کوئی غیر ملکی تاجر یہاں مرا ہو کوئی غیر ہو سارے مرتے ہیں تو پاکستانی شیعہ مرتا ہے تو بھی پاکستانی سنی مرتا ہے تو بھی پاکستانی فوجی مرتا ہے تو پاکستانی پولیس والا مرتا ہے تو پاکستانی مرتا ہے اس طرح سے انہوں نے جنگ کی حکمت عملی تیار کی ہے اس حکمت عملی کے لیے انہوں نے بہت پہلے سے سوچ کے رکھا تھا کم از کم سو سال پہلے کی منصورہ بندی ہے اس کے لیے ایک بنیادی قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ مسلمانوں کو تقسیم کرنی کے لیے ان کے اندر تاغوتی و استعماری فرقے بنائے گئے جو حکمت عملی ابھی تک جاری ہے باقیدہ طور پر برطانیہ کے وزیراعظم نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں آج سے شاید اسی نوے سال پہلے قرآن اٹھا کر سامنے لہرا کر ونگسٹن چرچل نے یہ قرآن لہرا کر برطانوی پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب محفوظ ہے ہم مسلمان دنیا پر قبضہ نہیں کر سکتے اس کتاب کو ختم ہونا چاہیے اس کی تعلیمات کو ختم ہونا چاہیے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلا جو حربہ اور ہتھیار انہوں نے تاریخی استعمال کیا جو بنو میں یا پہلے کر چکے تھے اور آج یہ نسل بنو میں یا استعمال کر رہی ہیں وہ ہے تفرقے کا اتھیار کہ مسلمانوں کے اندر جتنا تفرقہ گہرا ہوگا جتنا تفرقہ زیادہ ہوگا یہ کمزور ہوں گے بٹ جائیں گے اور اس صورت میں ان کے اندر ایسی درانے اور خلیجیں بنیں گی جن کے اندر گھسنا آسان ہوگا اور وہ ہو گیا عزیزان آج پاکستان کے اندر خلیجیں بنی ہوئی ہیں پاکستانی پاکستانی کا دشمن بنا دیا گیا ہے پاکستانی پاکستانی سے نفرت کرتا ہے اس وقت پاکستانی پاکستانی کو مارنے پر طلع ہوا ہے پاکستانی پاکستانی کے خون کا پیاسہ ہو گیا ہے یہ ٹریجڈی پاکستانی کے ساتھ کی گئی ہے انجام دی گئی ہے پہلے قدم کے طور پر آغاز اس منصوبے کا یہ ہوا کہ ایسے فرقے مسلمانوں کے اندر ایجاد کریں فرقوں کی لمبی تعداد ہے مقصود وہ سارے فرقے یہاں بیان کرنا نہیں ہیں لیکن یہ کام ابھی بھی جاری ہے ابھی نئے فرقے بنایا جا رہے ہیں نئے مسائل تفرقے کے مسلمانوں کے اندر چھیڑے جا رہے ہیں یوں نہیں کہ فقط شیعہ اور سنی کے اندر تفرقہ ہو رہا ہے شیعہ کے ماہ بین بھی تفرقے کے منصوبے ہیں سنیوں کے ماہ بین بھی تفرقے کے منصوبے ہیں آپ یہ نہیں سمجھنا کہ بریلوی اور دیوبندی کے درمیان تفرقہ ہے بریلوی اور بریلوی کے درمیان بھی تفرقے کے منصوبے ہیں شیعہ کے درمیان آپس میں بھی تفرقے کے منصوبے ہیں اس کے لئے انہوں نے منصوبہ یوندی یہ کی کہ ایسے فرقیں ایجاد کیے جائیں جن کا کام فقط مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالنا ہو اور ہر وہ عمل کریں جس سے مسلمان تقسیم ہوں اور کمزور ہوں اور ایک دوسرے کے دشمن ہوں یہی فرقہ انہوں نے اللہ حکم کبیر اللہ حکم اللہ حکم یہ کام انجام دیا انہوں نے یہی فرقہ بنا کر جس فرقہ کا آغاز ہی قتل و غارت سے ہوا یہ فرقہ جس نے یہ گروہ جس کو مذہب کی شکل دی گئی استعماری قوتوں کے ذریعے سے اس کے لئے اگر آپ مطالعہ کرنا جائیں بہت ساری کتابیں ہیں لیکن مشرب ناب کے اندر جو پہلے شمارے اگر آپ کو مل جائیں کہ کس طرح یہ فرقہ وجود میں آیا آپ پڑھیں کہ ایک برطانوی کرنل وہ آیا اس علاقے میں عثمانی حکومت کے زمانے میں اور آ کر اس نے مسلمان خلافت عثمانی خلافت کو توڑنے کے لئے جو انجام دیئے جو کام انجام دیئے جس کا نام بھی سب جانتے ہیں آپ لارنس آف عرب جس کو کہا جاتا ہے لارنس آف عرب اس کو کہا جاتا ہے یعنی وہ آیا اس نے عربی تحذیب اپنائی عربی لباس پہنا عربی زبان سیکھی اور کتنی جگہوں پر مسجدوں میں نماز پڑھاتا رہا وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا لیکن داڑی راک کے وہ مسلمانوں کو نماز پڑھاتا رہا اس نے شادی بھی انہی کے ہاں کی یہ لارنس آف عرب اس نے آ کر یہ یعنی ایک شخص نے ایک برطانوی کرنل نے آ کر بوری اسمانی خلافت کا تیا پانچہ کر دیا کس کی مدد سے اسی گروہ کی مدد سے یہ گروہ جو نجد میں پیدا ہوا اور اس نے سب سے پہلے نجدیوں کا خون بہایا قتل و غارت کی بنیاد ہی اسی بات پر تھی وہ آداد و شمار میرے ذہن میں ابھی میں اگر بتانا شروع کر اس سارا وقت اسی میں چلا جائے گا کہ جو کچھ ظلم انہوں نے کیا کبھی بھی کسی غیر مسلم کے خلاف کوئی نہ بیان دیا آج تک انہوں نے نہ زبان کھولی انہوں نے نہ کوئی قدم اٹھایا ہر قدم مسلمانوں کے خلاف اٹھایا ہر اس آدمی کو دین سے باہر سمجھا جو ان کے نظریہ کے ہاتھ سے ہٹ کر رہے یہی جرمہ ہوتا اس کا کہ چونکہ آپ ہماری نظریہ کے تعبیل نہیں ہیں لہذا آپ دین سے باہر ہیں اور آپ کا قتل واجب ہے عزیزان اس گروہ نے لاکھوں اہل سنت قتل کی ہیں لاکھوں اہل سنت تاریخ اٹھا کے دیکھیں میں کوئی سنی سنائی بات نہیں ارز کر رہا ہوں پروف تاریخ کا موجود ہے ان کی تعداد موجود ہے کس کس علاقے میں کتنی افراد انہوں نے قتل کی کس بہانے سے قتل کرتے ہیں جو بھی ان کے معمولی سبیہ کر اختلاف ہوتا کسی چیز میں فوراں اس کا جواب خنجر تھا اور تلوار اور سر کٹنا اور گلہ کٹنا اس قدر لاشیں گراتے تھے یہ بعض علاقوں پر یہ حملے کرتے اور اس قدر لاشیں گراتے کہ ان کے گوڑوں کے راستے بند ہو جاتے لاشوں کے ذریعے انہیں دنوں میں انہوں نے سب سے بڑا ظلم جو کیا ایک کربلا پر حملہ کیا کربلا پر حملہ کر کے کربلا کے مزاروں کو مزمیلے لوٹا آپ کو معلوم ہے مومنین جاتے ہیں نظر نیاز زیادہ پش کرتے ہیں وہاں پر وہاں سونی کی ذریعے بنی ہوئی تھی سونے کے دروازے بنی ہوئی تھی ظاہرہ مومنین اپنی عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں ان مزارات پر بہت کچھ نظرانے دیتے ہیں وہ نظرانے اس وقت یعنی آج سے ستر سال پہلے شاید کروڑوں کی مالیت کے نظرانے وہ پہلے لوٹے صرف ایک جگہ پر انہوں نے حملہ کیا ساٹھ اوٹوں کا مال لوٹا انہوں نے ساٹھ اوٹوں پر لادگر لے کر آئے اس کے بعد مزارات کو مسمار کیا اور اس کے بعد دریائے فراد کا پانی بہاں کے قبروں کو مزاروں کو مسمار کر کے ملا دیا گیا مٹی میں کیوں؟ چونکہ ان کے نظریے میں یہ چیز جائز نہیں اس سے پہلے لاکھوں اے لیسونوں کا قتل ہو چکا تھا کوئی چیزیں جو آج ہمارے ہمارے ہم نہیں بیان کی جاتی ہیں اور کسی وہ معلوم بھی نہیں یہ گروہ مسلمانوں کے اندر سے نہیں پیدا ہوا باہر سے مسلمانوں کے اندر ایجاد کیا گیا تاکہ ہمیشہ مسلمان دشمنی میں رہے تفرقے میں رہے تاریخ پڑھ پڑھ کے دیکھیں اسی پاکستان کے ملک کے اندر شیعہ سنی بھائی تھے ازاداری کی مجالس اہل سنت برپا کیا کرتے تھے بہت سارے شہروں کے اندر اب بھی تازیوں کے جلوسوں کے لحسان سے اہل سنت کے نام ہیں سبیلیں اہل سنت لگاتے ہیں اب بھی لگاتے ہیں مجالس کے اندر نظر و نظرانی پیش کرتے ہیں میں خود کراچی میں ایک جگہ اشرہ پڑھا اشرہ محرم اس اشرہ محرم کے دوران ایک آدمی کے لئے کہا گیا کہ ان کے لئے دعا کریں اہل سنت ہیں میں نے کہا وہ اہل سنت ہماری مجلس میں دعا لے کر آئے ہیں التماع سے دعا کرانے کے لئے تو کہا ہاں وہ تو نہ صرف دعا کرانے آئے ہیں بلکہ روزانہ اسی مجلس کو روزانہ جو تبرک کھلایا جاتا ہے ساتھ دے گئے ہیں وہ روزانہ ایک اہل سنت کے آدمی وہ دیتے ہیں روزا کر اس مجلس سے ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں محبین اہل بیت ہیں اہل سنت اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اہل سنت کب شروع ہوا یہ فتنہ کب شروع ہوئی دوریاں کب سے بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا جب سے اس فرقے نے زور پکڑا آگ لگا دی پوری دنیا اسلام کے اندر لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک اندرونی نظریاتی یا مذہبی مسئلہ تھا نا ہرگز یہ در حقیقت ہراول دستہ ہے اس شیطانی منصوبے کو عملی کرنے کا جس کے تحت تحذیبوں کی جنگ شروع کرنا تھی ایک ایک کر کے یہ ظلم اس ستم کرتے رہے یمن میں جتنے مزار بنے ہوئے تھے صحابہ کے سب مسمار کیے طائف کے اندر عبداللہ ابن عباس کا مزار جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے معروف شخصیت ہیں عبداللہ ابن عباس ان کے مزار مزار کو توہین آویز طریقے سے مسمار کیا طائف شہر کے اندر مکہ میں حضرت ابو طالب اور جناب ختیجہ کبرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے مزارات کو مسمار کیا مکہ کے اندر یہ سب مزار بنی ہوئے تھے تصویریں موجود ہیں تصویریں موجود ہیں اس وقت اس زمانی کے ان مزارات کی تصویریں موجود ہیں خوبصورت مزارات مومنین نے بنائی ہوئے تھے ایک ایک کر کے سب مزارات مسمار کیے صحابہ شہدہ زوجات رسول اولاد رسول آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی اولاد بقی میں دفن ہیں ان کی مزارات مسمار کیے رسول اللہ کی ازواج کی قبریں بقی میں ہیں ان کو مسمار کیا صحابہ کی قبریں جلیل القدر صحابہ بقی کے اندر مدفون ان کی قبریں مسمار سے ان کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے اور پھر آئمہ بقی کی قبریں مسمار کی گئی مزارات مقدسہ مسمار کیے گئے بہرمتی کی گئی ان کی اور سب سے بڑھ کر آخر میں رسول اللہ کے روزہ اقدس کو مسمار کرنے کی مضمون کوشش کی وہ بھی کس طریقے سے نہ بلڈوزر کے ذریعے پہلے ایک کہانی بنائی کہ ہم اس کو مسمار کرنے کے لیے جگڑے کا محول پیدا کریں یعنی دو گروپوں میں جگڑا ہو اور اس جگڑے کے اندر پھر یہ مزار گر جائے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو لڑائی ہو رہی تھی دو گروپوں میں اور اس جگڑے میں یہ گر گیا کس اور اس کے بعد سے آج تک مسلسل کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن انہوں نے یہ کوئی قدم مسلمانوں کے اندر تفرقائے ڈالنے مسلمانوں کو تقسیم کرنے مسلمانوں کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں انہوں نے کوئی ہر وہ آدمی جو ان کے نظریات کا حامی نہ ہو اس کو کہا یہ دین سے باہر ہے یعنی بقیدہ جا کر اعلان کرتے کہ یا توبہ کرو یعنی مسلمان ہو جو کلمہ پڑو یہ نہیں کہتے تھے مثلا اگر کسی نے قبر پر جا کے فاتحہ پڑھ دی تو اس کو کہتے تھے مسلمان ہو جو توبہ کرو اور اسلام قبول کر لو یا پھر قتل کر دیں خوارج امیر المومنین کے زمانے میں گروہ تھا جاہل اجد نافیم احمد امیر المومنین سے یہ کہا کہ جب ان کے خلاف سازش کی جنگ سفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تو کہنے لگے کہ اب یہ جنگ قرآن کے خلاف ہے ہم قرآن کے خلاف نہیں لڑتے جنگ بند کی جائے حضرت نے انہیں سمجھایا کہ یہ سازش ہے یہ منصوبہ یہ مکاری ہے دھوکے میں مت تلوار امیر الممنین کے خلاف نکال لی انہوں نے مجبور ہو کر امیر الممنین نے جنگ بند کروائی بہت ناغواری کے ساتھ جب جنگ بند ہوگئی پھر کہنے لگے کہ اب اس میں سالس بٹھایا جائے فیصلہ کرنے کے لئے اس سے بھی روکا حضرت نے نہیں مانے اڑے رہے اپنی جہالت پر اسرار کرتے رہے بہت عجیب ماجرہ ہے کہ سالسی مانو سالسی پہ جب راز رازی کر لیا پھر اس کے بعد حضرت نے اپنا نمائندہ مقرر کیا کہ میری طرف سے یہ جائے گا یہ نہیں ہم خود نمائندہ انتخاب کریں اپنے میں سے ایک نمائندہ انتخاب کیا خود انتخاب کیا کہ یہ جائے گا وہ نمائندہ سادہ لو وہ جا کر مذاکرات ہار گیا مکاری میں آ گیا دھوکے میں آ گیا دھوکے میں آنے کے بعد جب انہیں پتہ جالہ صاحب دھوکہ ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ اب امیر المومنین کے پاس آئے معاذ اللہ توجہ فرمائیں کیا انہوں نے تاریخ میں امیر المومنین کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں آپ اسلام سے خارج ہو گئے ماذا اللہ علی کو رکن دین کو رکن اسلام کو جا کر کہتے ہیں کہ آپ توبہ کریں جب امیر المومنین دیکھا کہ آپ حد سے گزر گئے ہیں پھر اس کے بعد امیر المومنین نے ان کو تیتیخ گیا جنگ نہربان کے اندر یعنی سب سے پہلا فتوہ انہوں نے کفر کا امیر المومنین پر لگایا یہ تکفیری گروہ جو پھیل گیا ہے پورے جہان کے اندر پوری اسلامی دنیا کے اندر وغیر اسلامی دنیا کے اندر جس کا کام فقط مسلمانوں کو کافر قرار دینا ہے مسلمانوں کو دائرہ دین سے خارج کرنا جو رسول پر درود پڑے گا وہ کافر ہو جائے گا جو سلام پڑے گا وہ کافر ہو جائے گا جو دعا کرے گا جو نماز پڑے گا وہ کافر ہو جائے جو ادھر دیکھے گا کافر ہو جائے جو ادھر دیکھے گا وہ کفر ان کی زبان پر رکھا ہوا ہے کافر ہو گیا پس مار اس کو واجب القتل مقدسات کی توہین اور مسلمانوں کی تقسیم یہ ایجنڈا اس کا اس کے پوری تاریخ میں اگر اس کے علاوہ کچھ آپ کو ملے دکھائیں یہ دو کام کی ہیں انہیں پوری تاریخ کے اندر مسلمانوں کو تقسیم کیا اسلام کو مسخ کیا اسلام کو پائمال کیا کمزور کیا اور کہیں بھی آپ توجہ فرمائیں کہیں بھی غیر مسلم کے خلاف جب غیر مسلموں نے حملہ کیا اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر وہاں نہیں بولے اور بہترین دلیل یہ ہے کہ آج ساری دنیا کے سامنے گیارہ ستمبر کو قرآن کو ان ناپاک موجودات نے آگ لگائی اگر روح زمین پر کوئی بولا ہے اگر تو وہ فقط شیعوں کا رہبر رولا ہے سید علی خامنی کی آواز اٹھی ہیں امت حزب اللہ میدان میں آئی ہے آپ نے سنا کسی عرب حکمران حکومت کی طرف سے مزمت بھی نہیں سنا کوئی اخباری بیان بھی نہیں دیا کسی نے کیونکہ ان کی معموریت قرآن کا دفاع کرنا نہیں ہے مسلمانوں کو تقسیم کرنا ہے انہیں جو منشور دیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ نے خبر دار اور چونکہ پاکستانی حکومت پاکستانی حکمران اور سیاستدان یہ سب لقمہ خار ہیں یہ سب حرام خور ہیں یہ سعودی عرب کے پیسے کھاتے ہیں یہ امریکہ سے پیسے کھاتے ہیں جس بات پر ان کے آقا نہیں بولتے یہ بھی نہیں بولتے آپ نے دیکھا میڈیا پر خبر تک نہیں دی انہوں نہیں قرآن جلنے کی تصویر بھی نہیں پیش کی انہوں نہیں چونکہ وہ خاموش ہیں انہیں تو خاموش رہنا یہ ہے اس لیے کہ ان کا منشور یہ نہیں ہے کہ قرآن کا دفاع کریں قرآن کو آگ لگانا وہ بھی اعلان کر کے روز روشن یہ کوئی کم بات ہے عزیزان یہ ہمارے لئے شرمندگی کی بات ہے یقین جانے شرم ساری کی بات ہے کہ ایسے زمانے میں ہم زندہ رہے ہیں جہاں پر ہماری آنکھوں کے سام نے مسلمان کو خون میں نلائی جا رہا ہیں جہاں پر ازاداروں کو قتل عام کیا جا رہا ہیں جہاں پر مساجد کی بہرمتی ہو رہی ہے جہاں پر کلام خدا کو روز روشن آگ لگائی جا رہی ہے اور ہم اس زمانے میں زندہ اپنے گھروں میں کھا پی رہیں ہم ایش سے زندگی بسر کر رہے ہیں ہم اپنے ایک روزہ راک کے اپنی نماز بڑھ کے سمجھتے ہیں ہم دیندار ہیں ہم نے دین پر عمل کر دیا مقصود ان کا یہی ہے کہ اسلام کو اتنا بدنام کر دیا جائے اتنا بدنام کر دیا جائے کہ مسلمان بھی اسلام سے دور ہو جائیں مسلمان بھی اسلام سے دور ہو جائیں اس کے لیے اسلام کے نام پر درندے پالے جو ہرگز مسلمان نہیں ہیں جو اتنا انسانیت سوز ظلم کرتے ہیں وہ انسان نہیں ہیں مسلمان تو بہت دور کی بات ہے ان کا اسلام کے کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں مسلمان کے جتنے فرقے ہیں ان مسلم کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بعض مسلمان فرقوں کے علماء و سربراہ کو چاہیے کہ وہ کھل کر ان درندوں کی مضمت کریں اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں کھل کے اظہار کریں کہ ان کو کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں کہ حقیقت ان کا کوئی تعلق نہیں یہ خونخار بیڑی یہ پالے گئے اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر یہ کام کریں کیوں گلے کٹ رہے ہو کیوں خود کش حاملے عزاداروں پر کرتے ہو روزاداروں پر کرتے ہو اسلام کے نام پر جنت جانے کے لئے اس اسلام کا جو نام بھی سنتا ہے وہ کبھی بھی اپنی نسلوں کو مسلمان ہونے نہیں دے گا اگر یہ اسلام ہے جس اسلام میں یہ کام کروائے جاتے مسلمان ہی کو اڑاؤ اس اسلام میں کون آئے گا خدا ون تبارہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیہ جو آپ کے خدمت میں پڑی میں نے فَلَوْلَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ وَعْزَهُمْ بِبَعْزِ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعُونَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُسْكَرُ فِيهَا اِثْمُ اللَّهِ کَسِرَا اس آیہ میں عزیزان یہی ہمارے آج کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے یہ آیا بتا رہی ہے کہ اگر تم خاموش بیٹھے اگر آپ لوگوں نے اقصر عمل نہ دکھایا تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ اس آیہ کا سادہ سا مطلب یہ ہے آسان ترجمہ کروں لَوْلَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْزَهُمْ بِبَعْزِ اگر بعض لوگ اٹھ کر اپنے دین کا دفاع نہ کریں اپنے مکتب کی حفاظت نہ کریں مسلمانوں کی اور مقدسات کی حفاظت نہ کریں نتیجہ کیا ہوگا لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ سو مَعَا کی جمعہ سوامے ہیں سواد کے ساتھ قرآن کی آیت ہے سو مَعَا کلیسہ کو کہتے ہیں جہاں پر عیسیٰ عبادت کرتا ہے یہ سوامے بھی تباہ ہو جائیں گے وَبِعَعُنْ بِعَا بِعَا کی جمعہ ہیں یہ بھی یہودیوں کی عبادتگاہ کو کہتے ہیں یہودیوں کی عبادتگاہ بھی ویران ہو جائیں گی نمازیں بھی ویران ہو جائیں گی نمازِ جمعہ تو جمعہ بھی ویران ہو جائیں گی اور مساجد بھی تباہ ہو جائیں گی اللہ کی عبادت نہیں عبادتگاہوں میں ہوتی ہے اگر کوئی مسیحی ہے کلیسہ میں جاتا ہے یہودی کلیسہ میں جاتا ہے اور مسلمان مسجد میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ اگر تم نہ اٹھے اور دفاع نہ کیا اگر حکمِ خدا پر بعض لوگ نہ اٹھیں اور اٹھ کر ان مقدس مقامات کا حفاظت اور دفاع نہ کریں اور حملہ وروں کو نہ روکیں تو تمام روحِ زمین پر بنی ہوئی عبادتگاہیں ساری تباہ ہو جائیں گی دوسری آیت میں اگر لوگ دفاع نہ کریں اٹھ کے کھڑے نہ ہو قیام نہ کریں اپنے فریضہ ادا نہ کریں زمین میں فساد پھیل جائے گا زمین میں تباہی پھیل جائے گی زمین میں دہشتگردی پھیل جائے گی لَفَسَدَتِ الْعَرْضِ فساد ہی فساد ہر طرف ہوگا اگر دین کو پائمال کرنے کے لیے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے درندہ صفت گروہ بنائی جاتے ہیں تکفیری گروہ بنائی جاتے ہیں اور جو کھل کر ہر ملک کے اندر دھندن آتے پھرتے ہیں اور شیطانی مہرے ان کی حمایت کرتے ہیں ایسے میں مومنین کا وہ مسلمین کا یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ تفرقے کو ہوا دیتے ہیں تو دفاع یہ ہے کہ آپ اتحاد کا پرچار کریں میں نے اشارہ کیا تھا کہ تلوار کی جنگ کا جواب تلوار سے دیا جاتا ہے بندوق کی جنگ کا جواب بندوق سے دیا جاتا ہے جہاز سے لڑی جانے والی جنگ کا جواب جہاز سے دیا جاتا ہے اور قلم سے لڑی جانے والی جنگ کا جواب قلم سے دیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر لڑی جانے والی جنگ کا جواب میڈیا سے دیا جاتا ہے آپ پوری دنیا کا میڈیا اکٹھا ہو کر اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں تفرقے کا جواب تفرقے سے نہیں ہوتا تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں ہے یوں نہیں کہ اگر کوئی نادان مولوی یا کوئی نادان مذہبی کسی مسجد کو استعمال کر کے اگر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے تو دوسری مسجد بھی اپنا لورڈ سپیکر آنکار کے باقی قصر یہ نکال دے تفرقے کا جواب وحدت ہے تفرقے کا جواب اتحاد ہے نہ کہ اگر وہ تفرقہ دو قدم پھیلاتے ہیں ہم دس قدم پھیلائیں گے اگر وہ آدھا گھنٹہ تفرقہ پھیلاتے ہیں ہم دس گھنٹے تفرقہ پھیلائیں گے یہ تو جواب تفرقہ نہیں ہے یہ تو دشمن کے منصوبے کا حصہ بننا ہے ہمارا دین مقدسات کا احترام سکھاتا ہے دین ہوتا ہی وہ ہے بلکہ قرآن میں سری قرآن کا فرمانہ ہے کہ خبردار بود پرستوں کے جھوٹے بود کی بھی توہین نہیں کرنا توہین نہیں کرنا کیوں نہیں کروگے اس لئے کہ اگر آپ نے ان کی بود کی توہین کی ان کی مورتی کی توہین کی وہ تمہارے خدا کی توہین کریں ہم صرف اپنے جذبات تھنڈے کریں اپنے دل کی بڑھاس نکالیں بعض غیر ذمہ دار لوگ جو نہ قوم کی کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے نہ دین کی کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے نہ احساس ذمہ داری ان کے اندر موجود ہے نہ کہیں جواب دے ہیں نہ کہیں جواب گو ہیں غیر ذمہ دارانہ طور پر اظہارات کر کے بعض اوقات دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں نہ ہم جس مذہب کو نہیں مانتے اس مذہب کی توہین کا ہمیں حق نہیں بنتا اجزاء ہم سکھ تو نہیں ہیں الحمدللہ ہیں نہیں نا نہیں مانتے سکھوں کو ہم آیا گروہ نانک کی توہین کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ حق بنتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میں گروہ نانک کو نہیں مانتا اس سے زیادہ حق نہیں مانتا آپ گالی نہیں دے سکتے آپ توہین نہیں کر سکتے اس کی اگر آپ اس کی توہین کرو گے گروہ نانک کی تو پھر سکھ بھی آپ کے مقدسات کی توہین کرے گا اس کو بھی حق بنتا ہے جس دلیل سے آپ نے اپنے لئے حق بنا لیا اسی دلیل سے وہ بھی اپنے لئے حق بنا لے گا اور اگر میں نے دیکھیں آج سکھ شیعہ کے مقدسات کی توہن نہیں کر رہے نہیں کر رہے لیکن اگر میں چلا جاؤں کسی سکھ شہر میں یا سکھوں کی عبادی میں جا کر اور وہاں پر خوب جلی کٹی سناؤں سکھوں کے مقدسات کو اور کل کو وہ مجھے شیعہ سمجھ کر شیعہ روحانی عالم سمجھ کر وہ آئیں اور آگر شیعہ مقدسات کی انتقام میں توہین کرنا شروع کریں تو یہ بتائیں کہ یہ توہین سکھ کر رہا ہے یا میں کروا رہا ہوں میں کروا رہا ہوں یہ میں کروا رہا ہوں یہ توہین توہین کرنا بھی جرم ہے توہین کروانا بھی جرم ہے مزاک اڑانا بھی جرم ہے مزاک اڑوانا بھی جرم ہے دین اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب تشیع ہمیں اجازت نہیں دیتا تشیع باعدب مذہب ہے معدب دین ہے اور باعدب آئمہ کا مذہب ہے آپ آئمہ کی تعلیمات میں میں یہاں ایک طالب علم ہونے کے دین کا ایک چھوٹا سا ادنہ سا طالب علم ہونے کے اعتمار سے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا محقق کوئی سکالر اٹھ کر آئے آئمہ اتحار کی تعلیمات کو علف سے لے کر یہ تک دونڈے پڑے ایک چھوٹا سا جملہ ایک حرف بےعدبی کا تلاش کر نکال کر لے آئے ایک چھوٹا سا بےعدبی کا جملہ نکال کر لے آئے کہ ہمارے کسی امام معصوم نے کسی کے بارے میں کبھی بےعدبی کی ہو کسی کسی کے بڑے میں بھل کے رہے میں ایک چھوٹا سا ڈ expresses موسیقی ہم کفر کا انکار کرتے ہیں لیکن کافر کی توہین نہیں کرتے رسول اللہ نے نہیں کرتے توہین کا حق نہیں بنتا کسی کو بھی نہیں بنتا جس نے اپنے لئے بنا لیا غلط بنایا باس غیر ذمہ دار ہیں وہ ممکن ہیں پاکستان سے باہر کوئی غیر ذمہ دار آنا کام کرے آج کی دنیا مواصلات کی دنیا دنیا ہے فوری رابطے کی دنیا ہے آج اگر یہاں سے بیس ہزار کلومیٹر ادھر بیٹھ کر کوئی بات کرے یہاں اس کی بات ہے اس گھوں میں بیٹھی ہوئے لوگوں کو پتہ چال جاتی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے چھپی نہیں رہتی یہی بات جو ابھی میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ کو دیکھ لینا کل کو یہ ساری دنیا سن رہی ہوگی ساری دنیا تک یہ آواز پہنچ جائے گی اگر میں کوئی آزا یہاں غیر ذمہ دارانہ حرکت کروں اور میرے غیر ذمہ دارانہ حرکت کے نتیجے میں لبنان میں یا سعودیہ کے اندر کسی شیعہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے ذمہ دار میں ہوں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ توہین کیوں کروائی تمہیں عزیزان ڈر کے نا نہیں ہے کہ ڈر کے ہم یہ کام کریں نا دین ہمارا اجازت نہیں دیتا اگر آپ اپنی نجی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے دین کے مقدسات کی بے حرمتی نہ کریں مقدسات کی بے حرمتی کوئی عبادت نہیں ہے کوئی صلاح نہیں ہے اس کا لیکن نقصان نہیں ہے مقدسات کی بے حرمتی یہ ان کا منشور ہے کہ اس وقت زور سب سے زیادہ مقدسات دین کی بے حرمتی پر لگایا ہوا ہے ہر ایک کی زبانی یہ کام کروائیں میں صرف آپ کو ایران کی مثال دیتا ہوں ایران جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے ولایت فقیب نظام ولایت خدا نے جو بنایا نظام امامت و ولایت اس کی ایک جلک اس وقت اس سرزمین پر برقرار و قائم ہے اس جگہ پر بھی انہوں نے اپنے جو گماشتیں بنائے وہاں پر کی خبریں ادھر نہیں آتی ہمارا میڈیا اس کو کوریجی نہیں دیتا آئے دن ایران کے اندر کوئی ایسا مرتد کوئی ایسا گمراہ پیدا ہوتا ہے جس کا کام فقط مقدسات کی بھی حرمتی کرنا ہے اس وقت کتنے لوگ ایران کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو شیعہ ہیں یعنی شیعہ فیملی میں پیدا ہوئے ہیں شیعہ اس معنی میں ہیں کہ شنافتکار شیعہ والا ہے ماں باپ اس کے شیعہ ہیں لیکن بیٹا مرتد ہے یونسٹی کا ٹیچر ہے پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کر مقدسات دین کی بھی حرمتی کرتا ہے یہ ایک شیعہ کا بیان ہے توجہ فرمائے ابھی ایران کے اندر ایک مرتد ایسا پیدا ہوا جو ابھی موجود ہے اس مرتد میں یہ بیان دیا کہ علی علیہ السلام نے جو تندی دکھائی تھی بدر اور خیبر میں اور اہد و خندق میں یہ کربلا کا واقعہ اس کا نتیجہ تھا اگر وہ بدر اور خیبر میں یہ کام نہ کرتے تو کربلا کا واقعہ نہ ہوتا یعنی اس نے کیا کہا کہ کربلا کے واقعہ درست تھا ان لوگوں نے اپنا انتقام لیا کیوں کہ سید و شہدہ کے والد نے ان کے بندے مارے انہوں نے آ کر ان کی اولاد مار دی یہ مرتد ہے یہ انسان یہ کیوں پیدا ہوا یہ یونی کے پڑ پڑ کے کتابیں پڑ کے یہ دماغ خراب ہو گیا اس وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں نا دماغ خراب نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں جن کو بھڑے ہوئے بریف کیس ملتے ہیں ڈالروں کے بریف کیس ملتے ہیں ان کو نیشنلٹی دیتے ہیں آپ کو پتہ یہ لڑکی جو بنگلہ دیش کی تھی وہ ملعون تسلیمہ نصری اس سے کتاب لکھوائے گی سلمان رشدی سے کتاب لکھوائے گی یعنی اس وقت جو بھی مقدسات اسلام کی توہین کرتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے سلمان رشدی کو کتنے امارڈ ابھی تک مل چکی صرف اس وجہ سے کہ اس نے اسلام کی بے حرمتی کی مردابان 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 جنہی کہ کسی شبہ کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں نافہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں سب کچھ شیعہ ہو یا سنی نجدی ہو یا کوئی جو بھی مقدسات دین کی توہین میں اس وقت مشغول ہے وہ در حقیقت باہر سے مربوط ہے اس کی ڈنڈے باہر جا ملتے ہیں نمونے موجود ہیں فراوان نمونے آپ کو بتا سکتا ہوں میں اس وقت ڈینوارک میں جس ملعون نے رسول اللہ کی بھی حرمتی کی کارٹون توہینہ میں اس کارٹون بنائے تھے اس کو ابھی ملکہ برطانیہ کے ہاتھوں اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دینے والے ہیں اعلان کر دیا انہوں نے ملکہ برطانیہ اس کو سب سے بڑا انام دینے والی ہیں کیونکہ اس نے آزادی کو فروغ دیا اس آزادی کا ایوارڈ اس کو دینے والی ہے ہر ملک کے اندر افغانستان کے اندر ایک نام نے ہاتھ مولوی بنایا انہوں نے اور اس سے قرآن کے بارے میں توہینہ میز کلمات کہلوائے اور اس نے کتاب بھی لکھی توہینہ میز پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے وہ اچھالا اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اس نے جرم کیا اسے سزا ملنی چاہیے یو اینو کے دفتر میں اقوام متعدہ کے دفتر میں کابل میں جا کر اس نے پناہ لی اور سپیشل ہیلیکپٹر آیا ہیلیکپٹر پر بٹھا کر اس کو کابل سے لے کر اس وقت برطانیہ میں سکالر ہے جو بھی آج توہین دین کرتا ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو نوازتے ہیں یہ لوگ جنے گئیں یہاں ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے منصوبے کے تیت پلان کے تیت ہو رہا ہم فقط ریلی نکال لیتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر لیتے ہیں اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ بس یہی انہوں نے کرنا تھا یہ کر کے آپ اب اگلی دفعہ پھر وہی کام کرتے ہیں تکرار کرتے ہیں چونکہ انہیں پتا ہے کہ اس سے زیادہ ان سے کچھ ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ ان سے کچھ ہو نہیں سکتا عزیزان رائے حل کیا ہے کرنا کیا چاہئے جو جرم سستا ہو وہ سارے کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جو جرم سستا ہو وہ سب کرتے ہیں لیکن جو جرم مہنگا ہو اس کو کوئی کوئی کرتا ہے سب کی جرد نہیں ہوتی ہمارا فریضہ کیا ہے ہمارا فریضہ کیا ہے امت مسلمہ کا فریضہ اس وقت کیا ہے ہمارا فریضہ یہ ہے کہ دین کی مقدسات کی توہین کی جرم کو اتنا مہنگا کر دو کہ کسی کو جرم اپنا ہو یہ جرم کرنے کی اتنا مہنگا ہو جائے یہ جرم مہنگا کیسے ہوتا ہے مہنگا اس وقت ہوتا ہے جب اس کو باہری قیمت ادا کرنا پڑے ابھی دین کے مقدسات کی بہرمتی کرنے والوں کو باہری معاوضے مل رہے ہیں لیکن وہ اس جرم کی کوئی قیمت ادا نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس لئے کھل کے کرتے ہیں سستہ جرم ہے اسلام کے مقدسات کی توہین سستہ جرم ہو گیا ہے نہ صرف سستہ ہو گیا ہے بلکہ اس پر انام بڑا ملتا ہے آپ کے ملک میں بھی موجود ہیں ایسے کالم نگار آپ کے ملک میں موجود ہیں یہاں پر کہ وہ بھی پرٹول رہے ہیں یہی کام کرنے کے لئے اگر ان کے کالم پڑے آپ اخباروں کے اندر اسے بو آتی ہے اسی طرح کی کہ کل کوئی علمی سے بھی ایک سلمان رشدی پیدا ہونے والا باتیں کرتے ہیں میڈیا پہ آتے ہیں آ کر باتیں کرتے ہیں اس طرح کی یہ غیر ذمہ دار پیٹھو جو اس وقت پاکستان پر اقتدار پہ قبضہ جمعی ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا کہ دہشتگردی کے واقعات رک سکتے ہیں اگر اکیس رمضان کا جلوس بند ہو جائے کس قدر بےہدہ بکواس ہے یہ کہ جلوس بند ہو جائے دہشتگردی رک جائے گی اگر قدس ریلی رک جائے دہشتگردی رک جائے گی اور بعض نادان ان کے ہامے ہامی ملا دیتے ہیں اس وقت قویٹا کے اندر ایسے بیوکوف اور احمق جو نامنے ہاتھ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں وہ ان احمقوں کے ہمزبان بن گئے ہیں اور ان کے ترجمان بن کر انہوں نے بھی یہ راگ علاپنا شروع کر دیا ہے کہ اگر یہ ریلی نہ نکلتی اتنی شہدتیں نہ ہوتی خب آپ پھر ساری چیزوں میں یہی قانون لاغو کریں ساری چیزوں میں یہی قانون لاغو کریں جہاں جہاں دہشتگردی ہوئی ہے ان مراقض کو نہیں ہونا چاہیے تھا جی ایچ کیو کو نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ جی ایچ کیو نہ ہوتا اس پر حملہ بھی نہ ہوتا ایجنسیاں نہ ہوتی چونکہ یہ نہ ہوتی ان پر حملہ بھی نہ ہوتا پاکستان آرمی نہ ہوتی پاکستانی فوج نہ ہوتی پاکستان کی پولیس بھی نہ ہوتی نماز جمعہ بھی نہ ہوتے جماعتیں بھی نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا پاکستان میں آمنی آمن ہوتا یہ کون سی بقواس ہے یہ وہ ہے کہ کتے کھلے چھوڑ دو لوگوں کو زنجیرے میں ڈال دو تاکہ کوئی بندہ بائیک زنجیروں سے آئی نہیں تاکہ کوئی کتہ کٹے اس کو ان نادانوں کو یہ بتانی کی ضرورت ہے کہ کتوں کو جکڑا جاتا ہے لوگوں کو نہیں جکڑا جاتا عوام کو نہیں بانا جاتا ہے درندوں کو لگام دی جاتی ہے درندوں کو لگام دو تم یہ کیا بات کر رہے ہو کتنے نماز جمعہ ویران ہوئے تہشدگردی کا واقعہ نماز جمعہ پر پابندی لگاؤں گے مساجد پر پابندی لگاؤں گے جلوسوں پر پابندی لگاؤں گے کوئیٹا میں اسی جگہ اسی چوک میں آشور کے جلوس پر فائرنگ ہوئی تو کیا ہم آشور کا جلوس بھی بند کر دیں مقصود ان کا یہی ہے کہ یہ بند ہو جائیں چاہتے یہی ہے کہ یہ ختم ہو جائیں چاہتے یہی ہیں کہ اتنا ناامن کر دو دینی مراکز کو کہ کوئی دین کے مراکز کی طرف رجوع بھی نہ کرے ہمیں دو کام کرنی ہیں ایک اگر دشمن دین کے مقدسات کو ویران اور نا آباد اور غیر آباد کرنا چاہتا ہے انہیں خالی کرنا چاہتا ہے ہمارا کام ہے کہ انہیں پہلے سے زیادہ بھریں انہیں پہلے سے زیادہ بھریں اگر دس آئی تھے شہید ہوگے آپ سو آئیں اس مرکز کے اندر یہ راہ خالی نہیں رہنے چاہیے عزیزان اگر ہم نے خالی چھوڑ دیا تو ہم نے بھی وہی کام کیا جو دشمن کر رہا ہے دشمن کیا چاہتا ہے اس نے صاف بیان دیا ہے کہ ان جلوسوں کو نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہم نے بھی چھوڑ دیا یہ سلسلے ہم نے بھی یہ سلسلے اگر بند کر دیئے پھر تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے اس لئے تو وہ ان کو ناعمل کر رہا ہے آپ نے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اب تو ہر شہر میں دس یا بیس یا چالیس شہید کرتے ہو اگر تم ہماری ساری بستے بھی مصمار کر کے ہم سب کے بھی گلے کام دو جس سلسلہ پھر بھی جاری رہے ہمارے مرد مار جائے ہماری عورتیں یہ سلسلے جاری رکھیں گے بڑے مار جائیں بچے ہمارے یہ جاری رکھیں گے بچوں کی تربیت ایسی کرو بچوں کو ڈراؤ مپ دماغوں سے جہاں زیادہ خطرہ ہوا زیادہ جایا کرو یہ دشمن کو بتانے کے لیے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں نادے جقبیر اللہ رکھیں گے نادے رسالہ نادے ہالری کیا ontرین یا ontرین لبنگ کیا ontرین یا ontرین لبنگ یا خوید کیا ontرین مووندگ لبنگ یا خوید بول آرامی کیا ontرین یا ontرین لبنگ یا خوید مرتبہ مادیت مرتبہ ہارگز احتمالی خطروں سے اپنا دین نہیں چھوڑنا ہمیں دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ مقدسات دین کی توہین بہت مہنگی ہو جائے مہنگی ہونے کا مطلب یعنی ان کو قیمت ادا کرنا پڑے ہیں اب کوئی قیمت ان کو ادا نہیں کرنا پڑ رہے ہیں کوئی قیمت ادا نہیں کرتے صرف معاوضہ لے رہے ہیں جس چیز کی قیمت ادا نہ کرنی پڑے ہر ایک کو شوق ہوتا ہے کہ معاوضہ تو مل رہا ہے میرا کچھ بھی نہیں لگتا لیکن مجھے ویزا بھی مل جاتا ہے نیشنیلٹی بھی مل جاتی ہے شورت بھی ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے مقدسات دین کی توہین کا جرم بہت مہنگا ہونا چاہیے اتنا مہنگا ہو جائے کہ پھر کسی کو جرمت نہ ہو یہ جرم کرنے کی ہو سکتا ہے امام غمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اس لئے کہا تھا کہ یہ سلمان رشدی ملعون اس نے توہین کی ہے تو یہ سلسلہ شروع ہو گا یہ آغاز تھا آخری کتاب نہیں تھی یہ آغاز تھا امام نے اس لئے حکم دیا کہ اس کو ایسی سزا دو کہ آپ کوئی سوچے بھی نہیں لیکن کسی نے یہ سزا نہیں تھی اس لئے آپ دیکھیں ہر ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ہر ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہیں بقیدہ ان کو سہارا دیا جاتا ہے بقیدہ ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے یہ ناپاک پادری جس نے فلوریڈا میں اعلان کیا قرآن سوزی کا وہ ہو یا وہ ناپاک ہاتھ جس نے بقی کے مزار مسمار کیے اگر اس وقت جب بقی کے مزار مسمار ہوئے تھے جہان اسلام اٹھ کے کھڑا ہوتا امت مسلمہ اعتراض کرتی اور امت مسلمہ اس کی قیمت وصول کرتی اور انہیں قیمت دینا پڑتی یہ مزار گرانے کی آج یہ پادری کبھی بھی قرآن جلانے کا اعلان نہ کرتا وہ پادری اور یہ مزار گرانے والا ایک ہی نسل سے ہیں دونوں نسل یزید سے ہیں دونوں نسل یزید سے ہیں نسل یزید نصب سے نہیں ہوتی نسل یزید عمل سے ہوتی جو بھی یزیدی عمل کرے وہ نسل یزید سے ہے اور قبیلہ حسین بھی عمل سے ہوتا ہے وہ بھی عمل سے قبیلہ حسین بنتا ہے کوئی تماشائی قبیلہ حسین میں سے نہیں کوئی تماشائی قبیلہ حسین سے نہیں آئمہ اعتہار نے ہمیں سجد و شہدہ کی زیارت پڑھنے کا عدب بتایا ہے اس عدب میں سب کچھ سمجھا دیا اسی زیارتنامے میں ہمیں سارا دین بتا دیا پڑھتے ہیں نا زیارتنامہ مجلس کے بعد نماز کے بعد ہر جگہ ہر مناسبت سے کہا گیا مستحبہ زیارت اے امام حسین علیہ السلام پڑھوا اس زیارتنامے میں کیا خوبی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ذکر ہے اور اسے ثواب ہوتا ہے لہذا بار بار کہا جاتا ہے کہ عبدی بھی پڑھو زور کے بعد بھی پڑھو عصر کے بعد بھی پڑھو مغرب کے بعد بھی پڑھو عشاء کے بعد بھی پڑھو صبح بھی پڑھو دوپیر کو پڑھو شام کو پڑھو ہر وقت پڑھو صرف اس لیے کہ ہمیں زیادہ زیادہ ثواب پہنچایا جائے نہ بلکہ اس لیے بار بار پڑھو کہ اس میں بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے اس میں بڑی پتے کی اور راز کی بات لکھی ہوئی ہے وہ راز پتا چلے تمہیں کھل جائے وہ راز تم پر وہ راز کون سا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارتنامہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نہ قاتل ہیں نہ ظالم ہیں اور نہ ساکت لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظالمت کا ولعن اللہ امتا سمیت بذالک فرضیت بے لعنہ تو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا لعنہ تو اس ظالم پر جس نے قتل کا حکم دیا اور لعنہ تو اس پر جس نے قتل کا سنا اور خاموش بکا لعنہ تو اس پر جس نے قرآن جلایا لعنہ تو اس پر جس نے قرآن جلانے کا حکم دیا اور لعنہ تو اس پر بھی جو قرآن کے جلنے کا سن کر چپ بیکھا رہا ہے یہی زیارتنامہ سکھا رہا ہے یہی نہیں سمجھا ہم نے یہ سمجھا ہوتا کہ چپ نہیں رہنا چپ نہیں رہنا خاموش نہیں رہنا اگر امت چپ نہ رہے وہ سارے جرم رک جائیں گے ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں پہلے پھر اس کے بعد اصلی بار کرتے ہیں ابھی انہوں نے ایک پادری ننہ پاک نے بیان دیا ہم قرآن جلائیں گے پھر اس کے بعد اس سیاسی بیانات شروع ہو گئے اوبامہ نے بیان دیا فلانے بیان دیا اس کو روک دیا کہ نہیں جلانا اس نے بھی کہا میں نہیں جلاؤں گا کسی دوسرے نوٹ کے جلا دیا یہ کیا تھا ٹیسٹ تھا مسلمانوں کا کہ یہ کیا کرتے ہیں آپ نے سنی یہ خبر عرب دنیا میں کچھ ہوا پاکستان میں کچھ ہوا برے صغیر میں کچھ ہوا انڈونیشیا ملیشیا میں کچھ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اگر تھوڑا سا حرکت ہوئی تو فقط ایک ملک کے اندر ہوئی اور وہ ایران میں واقعی پوری دنیا چپ پیٹھی ستاون اسلامی ممالے خاموش ڈیر عرب مسلمان آبادی خاموش اور ساکت یہ ٹیسٹ کرنا تھا نا اسے کہ ان کی پاک ترین یعنی دکھتی راگ قرآن مسلمانوں کی دکھتی راگ ہے قرآن سب کچھ ہے ہمارا قرآن سب کچھ ہے اگر قرآن کی حرمت پائمال ہو گئی یعنی دین کی حرمت پائمال ہو گئی یعنی مسلمان کی حرمت پائمال ہو گئی یعنی ہم سب کی حرمت پائمال ہو گئی یعنی تمام انبیاء کی حرمت پائمال ہو گئی ہر چیز کی حرمت پائمال ہو گئی پھر ٹیسٹ کیا انہوں نے بیان دیکھا اس بیان کی کچھ ہوا نہیں اب اگلا جو سناریو تھا اگلا جو پلان تھا اس کو عملی کریں لیکن یہ بیان اگر ان کو مہنگا پڑ جاتا پھر کبھی بھی عمل کی نہیں سوچا یہ بیان مہنگا پڑنا چاہیے ان کو ساکت نہیں رہنا خاموش نہیں رہنا اس لئے قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ اگر لوگ اٹھ کے دفاع نہ کریں مقدسات کو نہ بچائیں اباتت گہیں ویران ہو جائیں گی جو قوم بھی ساکت بیٹی رہی خاموش بیٹی رہی اور اپنے چھوٹے چھوٹے روز مرہ مسائل میں الجی رہی اس کے بڑے بڑے نقصان ہوں گے بڑے بڑے نقصان ہوں گے اتنی بڑے نقصان ہوں گے کہ وہ سنبھل نہیں پائے گی سنبھل نہیں پائے گی افسوسناک عمر یہ تھا کہ لاہور میں اکیس رمضان کو حملہ ہوا چالیس کے قریب مومنین شہید ہو گئے اور اس سے افسوسناک تر مرحلہ یہ تھا کہ ان کے جنازوں میں تھوڑے سے لوگ ہیں اس دن چھوٹی کا دن تھا آپ کو پتہ ہے اس دن لاہور میں بازار بند تھے اسی سوک کی وجہ سے بند تھے کتنی لوگ آئے تھے یہ کیا کر رہے تھے گھروں میں بیٹھے ہوئے یہ کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اس لئے بیٹھے ہوئے تھے کہ کل جلوس میں تھوڑے سے لوگ گئے ان پر تین حملے ہوئے آج ان شہدہ کے تشیمے جائیں تو کہیں چھے حملے نہ ہو جائیں ہو بچ گئے ہو آج بچ گئے ہو اکیس رمضان کو بچ گئے ہو علی کی شہادت کے دن شہادت سے بھاگ گئے ہو تو کیا بچ جاؤگے ہو کیا نہیں مرو گے بلیڈ پریشر سے مر جاؤگے شوکر سے مر جاؤگے ہارٹ اٹیک سے مر جاؤگے گاڑی کے ایکسیڈیٹ میں مر جاؤگے زیادہ کھا کے بدعزمی سے مر جاؤگے کیا سعادت مند ہیں یہ مومنین جنہوں نے اکیس رمضان کو شہادت رشت کرتا ہے انسان ان کے شہادت کے اوپر خدا شاہد ہے روزے کی حالت میں روزے کی حالت میں علی کی عزاداری دن بر کرتے رہے اور این اس وقت جب روزہ اختتام پذیر ہونے والا تھا جامع شہادت موش پر مر جاؤگے اس سے اچھی موت اور کیا ہوگی امیر المعنین کو جب ضربت لگی رمضان انیس رمضان کو تو فرمایا فستو بنا بلکاوہ اور بستر شہادت پر خطبہ دیا آخری خطبہ اور اس میں فرمایا کہ اے شہادت اے موت تو کہاں تھی تو کہاں تھی علی فرمایا علی پینتیس سال ہو گئے ہیں تجھے دونڈ رہا تھا پینتیس سال سے علی تجھے دونڈ رہا تھا امیر المعنین فرماتے ہیں میں جو بدر و احد و خندق و خیبر میں گیا تو میں پہلوانی دکھانے نہیں گیا تھا میں تو موت کی جستجو میں گیا تھا میرے ہاتھ نہیں آئی میرے ہاتھ نہیں آئی آج خدا نے موت علی کے ہاتھ لگا دی لہذا نہیں کہا کہ ہائی علی زخمی ہو گئے فرمایا فستو برب القابع رب قابع کے قسم علی کامیاب ہو عزیزان تشیعوں کے لئے مرنا کامیابی ہے مرنا ناکامی نہیں ہے وہ بھی اس طرح سے مرنا آشورہ کے جلوسوں میں مرنا علی کی عذاہ میں مرنا قدس کی ریلیوں میں مرنا یہ موت تو دنیا ارزو کرتی ہے اس موت کی اس موت کے لئے تو جستجو کی جاتی ہے یہ تو اللہ سے مانگی جاتی ہے ایسی موت اس موت سے ڈرنا اور گھروں میں بیٹھ جانا اور پھر رسوہ ہو کے مرنا یہ زیادہ افسوس ناکتا رہے یہ خاموشی اور لا تعلقی کسی مسئلے پہ لا تعلق نہ رہیں کسی ٹیسٹ میں جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہمیں اس ٹیسٹ میں خاموش نہ بیٹھیں قرآن جلا کر اعلان کر کے انہوں نے اعلان کیا ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں فلسطین پر قبضہ کیا ٹیسٹ کیا نہیں کوئی بولا آ کر عراق پر بھی قبضہ کر لیا افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا پاکستان پر بغیر جنگ کی یہ قبضہ کر لیا بغیر حملے کے پاکستان پر قبضہ کر لیا خاموشی ہماری خاموشی سے فائدہ اٹھائیں یہ ہماری کمزوری ہے خاموشی و لا تعلقی اور چھوٹے چھوٹی مشکلات کو بڑا سمجھنا روایت میں ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹی مشکلات سے گبراتا ہے خدا اسے بڑی مشکلات میں ڈال دیتا ہے جو چھوٹی مشکلات سے ڈرتا ہے خدا اسے بڑی مشکلات میں ڈال دیتا ہے عزیزان اگر بڑی مشکلات سے بچنا چاہتے ہو چھوٹی مشکلات سے مت گبراؤ یہ تو روز بیش آتی رہتی ہے اور اگر کوفہ والے چھوٹی چھوٹی مشکلات کو نظر انداز کرتے تو بے وفائی کی ضرب المسل نہ بنتے چھوٹی چھوٹی مشکلات پیش آئیں لا تعلقی اختیار کی بے وفائی کی ضرب المسل بن گئے محاورہ بن گئے اگر تم خدا کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے خدا تم محتاج نہیں ہے ہمارا پھر کیوں کہہ رہے خدا کی مدد کرو اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ تم اپنے لیے کچھ کرو جو اپنے لیے کرو گے میں اس کو اللہ ہی کی مدد سمجھوں گا تم اپنے لیے کچھ کرو میں اسی کو کہوں گا یہ میری مدد کی ہے تم جیسے ہوتا ہے بعض بہت بزرگوار آدمی ہوتا ہے بڑا کریم و نفس انسان ہوتا ہے اگر ہم کوئی کام اپنے لیے کریں وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے شکریہ بھائی یہ کیا آپ کے لیے نہیں گئی تو میں نے اپنے لیے کیا مثلا ہم جاتے ہیں اس کے گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں اور وہ کیا کہتا ہے شکریہ بھائی کس بات کا شکریہ کھانا کھانے میں نے اپنے فائدے میں کھائی تو کھانا میں نہیں کھایا ہے میرے پیٹ بھی گیا ہے لیکن وہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے میں نے اپنے لیے یہ کام کیا اللہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے اگر میں رائے خدا میں کوئی قدم اٹھاؤں گا خدا کہتا ہے یہ تم نے میری مدد کی اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ جائیں گے قیامت میں بارگاہ خدا میں جائیں گے خدا فرمائے گا کہ میری عیادت کو کیوں نہیں آئے میری بیمار پورسی کے لیے کیوں نہیں آئے اللہ میں آپ تو کبھی بیمار نہیں ہوئے اللہ کو کبھی بیماری نہیں ہوتی آپ تو بیمار نہیں تھے میں کیسے آپ کی عیادت کو آتا جواب کیا آئے گا کہ وہ میرا بندہ جو تیرے پڑوس میں تھا مومن تھا بیمار تھا تجھے پتہ بھی تھا تو اس کا حال پوچھنے نہیں گیا ایسے یہ گویا تو میری بیمار پورسی کے لیے نہیں آئے خدا فرمائے گا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اللہ تو فقیر نہیں ہے محتاج نہیں ہے اللہ تو قرض نہیں مانتا پھر یہ کون سا قرض ہے جیسے خدا نے فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے آئیما نے فرمایا کہ یہ ضرورت مند مومن کو قرض دینا ایسے یہ جیسے اللہ کو قرض دے رہے ہیں جیسے اللہ کو قرض دے رہے ہیں اسی طرح تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے ہم اللہ کی کیسے مدد کریں اللہ کا تمہیں کام فسا ہوا نہیں ہے خدا فرماتے یہ اپنے کام نکالو یہ میری مدد کرنا ہے ایک دوسری کی مدد کرو یہ میری مدد کرنا ہے تم دین کی نصرت کرو یہ میری مدد کرنا ہے باتیں بہت ہی کرنے کی وقت محبود ہے آپ کو بھی واپس گھروں میں جانا ہے میں بھی جانا ہے پھر خدا ورن نے توفیق دی کبھی آپ کی خدمت میں مطالب باز آرز ہوں گے چونکہ روز سوگ ہے آٹ شوال روز سوگواری ہے اور خصوصا پاکستانی شیعہ اس وقت بہت داخدار ہیں بہت سوگوار ہیں بہت سخت گھڑی سے پاکستانی شیعہ گزر رہے ہیں اور خدا ہم یہ نہیں کہتے خدا یا ہم سے امتحان نہ لے ضرور لے لیکن ہمیں امتحان کی لئے صبر و استقامت عطا فرمائے یہ نہ ہو جائے کہ یہ صبر اس امتحان میں رہ نہ جائے کہیں گبران نہ جائیں کہیں پریشان نہ ہو جائیں مقدسات کی توہین بڑا پرانا واقعہ ہے بہت پرانا قصہ ہے دو جملے مصائب کے کی کربلا میں بہت کچھ ہوا لیکن سب سے زیادہ تکلیف دے بات مقدسات کی توہین تھی بے حرمت نسل یزید ہے جو بھی مقدسات دین کی توہین کرے وہ نسل یزید ہے یزیدی ہے کسی چیز کا نام ہے یزید ایک فرد کا نام نہیں ہے یزید ایک تفکر کا نام ہے ایک راستے کا نام ہے وہ راستہ جو بھی چلے یزید ہے مقدسات دین کی توہین کرنا ہے بار بار توہین ہوئی مقدسات کی فقط ایک ماجرہ سن لیں کیسے مقدسات کی توہین ہوئی اور کس طرح برداشت ہوئی مقدسات کی توہین سیدہ شہدان علیہ السلام جب بی بیوں سے ودا کر کے خیموں سے نکلے مقتل کی طرف جناب زینب علیہ چند قدم باہی کے ساتھ چلیں خیمے سے باہر آئیں امام نے اپنا رخِ انور بہن کی طرف کیا اور فرمایا زینب جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آئیں جب تک میں زندہ ہوں خیمے سے باہر نہیں آئیں حجتِ خدا کا حکم سن کر بی بی دوبارہ خیمے کے اندر چلی گئی درِ خیمہ کو تھام کر کھڑی رہیں کیسے ممکن تھا سانی زہرہ خیمے میں چین سے بیٹھ جائے جب حسین سلامِ آخر کر کے مقتل میں جا چکے ہیں کیا قرب کا عالم تھا کیا قرب کا عالم تھا حضرتِ سیدہ کی بیٹی کے لیے علیہی بیٹی کے لیے خیمے میں بیٹھنا خیمے میں رکنا بڑا صفت معالم تھا معلوم نہیں وہ گھڑیاں زینب نے کیسے گزاری جس میں حسین نظر نہیں آئے زینب کو لیکن ازادارو ایک وقت ایسا آ گیا کہ پھر بی بی نے خیمہ چھوڑ دیا پھر بی بی نے خیمہ چھوڑ دیا یہ کونسا وقت تھا یہ وہی وقت تھا کہ جب روحِ زمین پر سب سے زیادہ مقدس ترین چیز کی سب سے زیادہ توہین ہو رہی تھی سب سے زیادہ توہین ہو رہی تھی بی بی در شہمہ سے نکلتی ہے آ کر تل زینبیہ پہ کھڑے ہو جاتی ہے اس ٹیلے پہ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کھڑی ہو کر جو منظر دیکھتی ہے بس وہ منظر صرف علی کی بیٹی برداشت کر سکتی ہے اور کوئی بھی ہوتا جگہ بھٹ جاتا اس کا وہ منظر کیا دیکھتی ہے وہ منظر یہ دیکھتی ہے کہ حسین علیہ السلام کا سر سجدے کی حالت مخاق پر پیشانی ہے اور شمر نعین اپنا زانو اٹھا کر سجد شہدان کی پشت پہ رکھتا ہے اور خنگر نکال کر خنگر نکال کر پسے گردن حسین جب چلانا شروع کرتا ہے تو رکھر سے فریوات زینب کی نکلتی ہے ابر ساتھ کو اتطاب کر کے فرماتی ہے ابر ساتھ تو دیکھ رہا ہے کہ اس ملون نے اپنا زانو آرش خواب میں رکھ دیا آرش خواب میں رکھ دیا زینب نے فریادیں شروع کی اس لگی نے خندر چلتا شروع کیا فریاد کر دیا وہ حسین وہ مصیبت وہ علیہ ازادہ روح حضر روح اللہ اور پھر معلوم ہے کہ سید ساجدین کیوں جب شاہوں کا نام آتا تھا سید ساجدین انہوں نے شروع کر دیتے تھے جب پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ سخت منزل کہاں گزری فرماتے شام 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 عزیزوں شام میں کیا ہوا شام میں مقدسات کی توہین کی گئی شام میں مقدسات پائمان کیے گئے اس طرح سے بے حکمتی کی گئی سجاد ساری عمر ہوتے رہے ہیں جب شام کا تذکرہ آ جاتا سجاد کے آسوں گرنا چنو ہو جاتے ہیں کیا بے حکمتی ہوئی لئے اللہ یزید نے حکم دیا اس لئے اللہ یزید نے حکم دیا ازاگاوہ کیا حکم دیا اس نے کہا کہ سید شہدہ کا سر لے آؤ حسین علیہ السلام کا سر لے کر آئے سارے ایک تشت میں پڑا ہوا ہے اوپر ایک رمال رکھا ہوا ہے یہ تشت لاکر یزید کے سامنے رکھا جاتا ہے یہ قلوم چھنی لے کر رمال ہوتا ہے رمال ہوتا کر مقدسات کی توہین شروع کرتا ہے اس طرح سے توہین کرتا ہے کبھی اپنی جویل لبوں پہ لگاتا ہے کبھی ٹوٹے ویڈاتوں پہ لگاتا ہے کبھی خون سے بھری محاصل میں لگاتا ہے کبھی سید شعالوں کی ظلموں میں لگاتا ہے اور تمزیہ جملے کہتا ہے زینب صلی اللہ علیہہ دیکھ رہی ہے اور فرماتی ہے یزید ارے یہ تو وہ لب ہے جہاں رسول اللہ پہو سے دیا کرتے تھے جہاں مزہرہ کہ اللہ پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سکلاس و خلوص کو شرقِ قبولیت عطا فرما بانی آنِ مجلس کے اس توفیق اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما شرقاءِ مجلس کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد جو مومنین اس لنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوارِ رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض ہیں گھروں میں یا اسپتالوں میں شفای قاملہ نصیب فرما لاہور اور کوئٹا کے حادثے میں مجلوس ہونے والے تمام مریضوں کو پروردگارہ جالداز جالد شفای قاملہ نصیب فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد امتِ مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما تفرقہ ڈالنے والوں کو نیس و نابود فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد اس وقت امتِ مسلمہ جو ظلم و ستم کا شکار ہے پروردگارہ تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو نیس و نابود فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما ملک کے اندر نامنی اور دہشتگردی پھیلانے والوں کو نیس و نابود فرما ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو نیس و نابود فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد ملتِ مظلومِ فلسطین کی مدد فرما مظلومینِ غزہ کو نجات عطا فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد حزب اللہِ لبنان کی نصرت فرما سیدِ مقاومت کی حفاظت فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شرط سے محفوظ فرما رہورِ معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد عزادارانِ سیدِ شہدہ علیہ السلام جہاں کے ہی بھی اپنے سایہ افس و پناہ میں محفوظ فرما دشمنانِ تشیع و عزاداری کو نیس و نابود فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد جو شہدہ ان واقعات میں جام شہادت نوش پروا چکے ہیں انہیں شہدہِ کربلا کے ساتھ محشور فرما ہم سب کو ان شہدہ کی راہ پجاری رکھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد ہمارے جوانوں کو ہمارے بزرگوں کو خواتین کو دینِ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار آبِ حقِ محمد و آلِ محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج و شریف و جلدہ زہر فرما ہمیں حضرت کے آوان و امسار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے جو اس دنیا سے رحمت کر گئے ہیں بالخصوص شہدہ کے لیے خاص کر کوئٹہ و لاہور کے شہدہ کے لیے اور دیگر شہدہ جو پارچنار میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اس وقت پارچنار میں جنگ جاری ہے اور مومنین خطرے میں ہیں پروردگارہ مومنین پارچنار کو اس ظلم سے نجات عطا فرما شہدہ پارچنار کے لیے و شہدہ فلسطین کے لیے لبنان کے لیے و جن جن انہوں نے رائے شہد رائے اسلام میں جام شہادت نوش کیا ہے و بالخص امام شہدہ حضرت امام کمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ سورہ جائے سورہ ڈروڈ بھید ڈروڈ بھید ڈروڈ بھید ڈروڈ 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 موسیقی